نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کے عذکار ہیں جو نماز ادا کرتا ہے لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذکار سیکھے اور ان عذکار کو اپنے زندگی کا حصہ بنائے تو نماز کے بعد کے عذکار ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عذکار تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ حضرت صحبہ میں وعد کرتے ہیں کہ رسول اللہ جب اپنی نماز ختم فرماتے تو تین بار فرماتے میں اللہ سے مغفرت بانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں اور نماز کے بعد کے اس کار میں پہلی چیز جس سے صحابہ اکرام آپ کے نماز کے اختتام کو سمجھ لیا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو ایک بار اللہ اکبر تین بار استغفراللہ کہنا اور پھر آپ پڑھتے تھے تَلَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامُ یہ الفاظ ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی فرض نمازوں کے بعد پڑھا کرتے تھے حضرت ابو عبامہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی اتنا بڑا عزر ہے آیت الکرسی کے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اسی طرح آپ کے اذکار میں سے یہ ذکر بھی تھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا هَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ حضرت عبداللہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے گناہوں سے رکنا اور عبادت پر قدرت پانا صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اسی کے ہیں مسلم کی روایتہ 1342 نمبر پہ اسی طرح سے نماز کے بعد کے کچھ اور اذکار ہیں سیدنا ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار اور الحمدللہ 33 بار اور اللہ وقت پر 33 بار کہے تو یہ 99 کلمے ہوں گے اور پورے سو یوں کرے کہ ایک بار یوں پڑے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد وهو على کلی شئی قدید یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی سلطنت ہے اسی کے لیے سب تعریف ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اگرچہ دریا کی جھاگ کے برابر ہوں یعنی بہت زیادہ ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو یہ 33 بار طبعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا ایک اور روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے آپس میں لوگوں نے کہا کہ اللہ اکبر کہنا 33 بار ہے یا 34 بار تو آپس میں ان کے اختلاف ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے ہیں تو انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تو آپ نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 33 بار ہی اللہ اکبر کہنا